السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمین مغرب نے عورت اور مرد میں مساوات کا نعرہ ٹرمپ کی جیت سے پھر ڈھکوصلہ ثابت کر دیا ہے جس قوم نے اپنی پوری تاریخ میں عورت کو ایک مرتبہ بھی صدر تسلیم نہیں کیا وہ قوم مرد اور عورتوں کے مساوات کی کس مو سے بات کر سکتی ہے مغرب میں جہاں عورتوں کو نوکری سے صرف اس لیے نکالا جاتا ہے کیونکہ وہ اب حاملہ ہو چکی ہے جہاں پوری تاریخ میں آج تک عورتوں کی تنخواہیں مردوں کے برابر نہ ہو سکی ہیں نہ ہی آئندہ ایک سو سال تک اس کی کوئی امید کی جا سکتی ہے جہاں بڑی بڑی کمپنیوں کے ڈائریکٹروں میں عورت کا نام و نشان تک نہیں ہے جہاں عالی انتظامی عہدوں میں عورتیں صرف پانچ فیصد تک ہیں جہاں ٹریپل ایکس انڈسٹری کے لیے لاکھوں خواتین فراہم کی جاتی ہیں جہاں پر ہر پانچ عورتوں میں سے تین کا مقدر تلاک ہوتا ہے جہاں پر عورت کے عام قاتل اس کے دوست اس کے شوہر یا سابق شوہر ہی ہوا کرتے ہیں جہاں پر جبری شادیوں کا شکار اسے فیصد خواتین ہوتی ہیں جہاں پر عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی مرد کی کمائی سے آرام نہیں کر سکتی ہے جہاں پر عورت ماں بننے کے باوجود بھی بچوں کی کمائی سے آرام نہیں کر سکتی ہے جہاں عورت کسی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی باپ کی نصیت قبول نہیں کرتی ہے جہاں پر عورتوں کی عبر و رزی کرنے والے کو کوئی سبق نہیں سکھا جاتا ہے جہاں پر عورتوں کے ساتھ جیلوں میں بھی بدسلوکی کی جاتی ہے معمولی کھانے پینے کی چیزیں سابون شامپو تک کے لیے عصمت کا سعودہ کرنا پڑتا ہے جہاں پر فوج میں بھی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی عام ہے ان تمام بدنما داغوں کے ساتھ اپنی جھوٹی زبانوں سے دعویٰ کرتے ہیں عورتوں اور مردوں میں مساوات ہونا چاہیے لیکن اب تک امریکہ میں پیٹالیس صدر بن چکے ایک مرتبہ بھی عورت کو اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ وہ صدر بن سکے حال تو یہ ہے کہ اس مرتبہ اس کو صدر بنایا گیا جس نے برسر عام عورتوں کی توہین کی جس کے پاس عورت کا کوئی مقام نہیں ہے جس کے پاس عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے جس کا کوئی پوزیٹیو کارنامہ نہیں ہے جس کا کوئی پوزیٹیو بیک گرونڈ نہیں ہے حیرانگی کی بات یہ بھی ہے دوستو امریکہ میں مقیم ہندوستانی جو یہاں ہندوستان میں عورتوں کو مرد کے برابر حصہ ملنا چاہیے دونوں میں مساوات ہونا چاہیے عورتوں کو ترقیقہ موقع دینا چاہیے امریکہ دھکوصلہ نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی امریکہ میں جا کر عورت کے خلاف ہو گئے انہوں نے بھی ایک عورت کے خلاف اوڑ دیا کیا ان کے دو چہرے نظر نہیں آتے ہیں الغرز ٹرمپ کو صدر بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ عورتوں کے مساوات کی بات کرنا مغرب کے پاس صرف تسلی کی باتیں ہیں حقیقت میں اس کا کوئی عملی وجود نہیں پائے جاتا ہے دوسری بات ٹرمپ نے صدر بننے کے لئے جن باتوں کو بنیاد بنایا تھا وہ بھی مکمل بقواس ہے اس نے اسلاموفوبیہ کا سہرہ لیا یعنی مغرب والوں میں اسلام اور مسلمانوں کا نفسیاتی خوف پیدا کیا مسلمانوں پر پابندی کا نعرہ لگایا عوام بھی کتنی بےوقوف ہے دوستو جو میڈیا کی ہر بات پر یقین کر لیتی ہے اس کے پاس نہ سٹڈی ہے نہ تجزیہ ہے نہ سمجھ ہے نہ بوجھ ہے مسلمانوں سے کیوں کر ڈر رہی ہے حالانکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس نہ سیاسی طاقت ہے نہ فوجی طاقت ہے نہ اس کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کے کمالات ہیں نہ معاشی خوشحالی کی طاقت ہے حتیٰ کی میڈیا نے مسلمانوں کو اس قدر منفی بنا کر پیش کیا کہ کوئی اس سے متاثر بھی نہیں ہو سکتا ہے پھر بھی یہ سیاسی بازیگرر ہر جگہ مسلمانوں کا خوف پیدا کرتا ہے اور آسانی سے الیکشن جیت جاتے ہیں رفتہ رفتہ ہر جگہ سیاست میں قدم جمعنے کے لیے الیکشن کو آسانی سے جیتنے کے لیے آسان نسخہ بنا رکھا ہے مسلمانوں کا خوف پیدا کیا جائے الیکشن جیت نہ ہو تو بس مسلمانوں کے خلاف بولو ان پر پابندی کی بات کرو ان کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کرو اور الیکشن جیت جاؤ ہندوستان میں بھی یہی حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ایسے موقع پر مسلمانوں کو بھی صبر کا مزارہ کرنا ہوگا تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ فیرون بھی اپنی سلطنت کا بغیر اپوزیشن کا بادشاہ تھا اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا ساری فوج اس کی ساری زمین اس کی ساری دولت اس کی ساری ریایہ اس کی سارے باغات اس کے سارے کاروبار اس کے ہر گھر میں اس کا راج تھا اس کے باوجود بھی ایک نہتے موسیٰ چھنکا نہ کوئی مذگار تھا نہ کوئی رسوخ تھا نہ مال تھا نہ تجارت تھی نہ خاندان تھا نہ کوئی سہارا تھا فیرون نے لوگوں سے یہ کہا کہ یہ موسیٰ تم کو اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے تم پر غالب آنا چاہتا ہے دیکھا آپ نے کہ فیرون بھی اسی سائکولوجی کو استعمال کر چکا ہے اور آج کے سیاسی بازیگر بھی فیرون کی سیاسی چالبازیوں کو ہی استعمال کر رہے ہیں جب ہمارے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تب بھی یہ فوبیہ جان بوجھ کر پیدا کیا گیا دارن ندوہ میں مکہ کے سردار سر جوڑ کر بیٹھتے تھے کہ کس طرح اللہ کے رسول اور اسلام کو بدنام کیا جائے اس کی اشاعت کو رکا جائے شائر اور کاہن تک کہا گیا عرب کے قبیلوں میں یہ بات پھیلائی گئی کہ مکہ میں ایک جادوگر ہے جو اس کے زیر اثر آ جاتا ہے وہ اپنے آبائی دین کا نہیں رہتا وہ اپنے خاندان سے کٹ کر اسی کا ہو جاتا ہے وہ اس کے پاس ایسی چیز ہے جو ماں باپ میاں بیوی اور بھائیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا ہے اب بتائیں جب رحمت العالمین کے خلافی فوبیہ پیدا کیا گیا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہو سکتے ہیں دوست تاریخ میں جس قدر مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی ہوئی جس قدر ظلم ہوا جس قدر عدم رواداری کا معاملہ کیا گیا اگر کسی اور قوم کے ساتھ کیا گیا تھا تو وہ قوم مٹ گئے ہوتی اس کا نام و نشان تک نہ ہوتا دور حاضر مسلمان نہ تعلیم میں آگے ہیں نہ فوج میں نہ سیاست میں نہ تجارت میں نہ سائنس میں نہ ٹکنالوجی میں نہ میڈیکل میں پھر بھی دنیا کا سب سے تیدی سے پھیلنے والا مذہب یہی ہے کیا وجہ ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے دوستو صرف اس کی خوبیاں ہیں جو کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی ہیں اسلام اپنی خوبیوں کے بلبوتے پر پھیلتے جا رہا ہے کسی کے پھیلانے سے نہیں کسی کے سمجھانے سے نہیں کسی کے بولنے سے نہیں کسی کے تائید کرنے سے نہیں وہ اپنی خوبیوں کے بلبوتے پر ہر گھر کے دروازے کو دستک دے رہا ہے اس کو چتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابرے گا ٹرمپ کی کامیابی مغرب کی بیمار ذہنیت کا نتیجہ ہے جو قوم بیمار ذہنیت کے ساتھ پلتی رہے گی اس کے میرے کاروان اس کے لیڈر ہمیشہ اس کو لوٹتے رہیں گے سب کو لے کر چلنے کے بجائے الگ چلنے کی بات کریں گے سب کے لیڈر بننے کے بجائے ایک محدود فکر اور تنگ ذہنیت کے لوگوں کے ہی لیڈر بننا چاہیں گے ایسے نازک موقع پر مسلمانوں کے پاس کیا لاحے عمل ہونا چاہیے ہم اگلی کڑی میں ذکر کریں گے انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری ٹھالا تو لوگوں کو صحیح فکر عطا فرما اور مسلمانوں کو اسلام کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما اور ساری دنیا والوں کو اسلام کی سچائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ